عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جس طریقے سے آپ نے عمران خان صاحب کی کال کی اوپر لبیک کیا اور جس طریقے سے آپ نے اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا سپیشلی ہمارے خیبر پختون خان اور پنڈیو اسلام آباد کی عوام نے جس طریقے سے اس ظلم اس جبر فستیت کا مقابلہ کیا تو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حالات بنے جس طریقے سے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا جس طریقے سے ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان سے ان کے مرضی کی جو بیانات دلائے جا رہے ہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور ہمارے جو آئی ایل ایف ہے اسٹیب ہمارے اکلا وہ تمام ہمارے کارکنان کے کیسز کو ان کی فالو بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی بہت جلز جلز زمانتی بھی ہو جائیں گی لیکن یاد رکھے کہ یہ ظلم کی تاریخ رات جو ہے یہ ایک نہ ایک دن ضرور ڈل جائے گی باقی ہم چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اوپر پابندی لگا دی ہے اور عمران خان صاحب کے جو بھی ختمی فیصلہ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز ہوتے ہیں وہی تحریک انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم نہ ہمارے مقلا کی ملاقات ہو رہی ہے نہ پولیٹیکل لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے اور ہمارے مقلا نے اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال دی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی جائے تو اس کے بعد جو بھی عمران خان صاحب دوبارہ ڈائریکشن دیں گے انشاءاللہ ان کو ہم فالو کریں گے جس طریقے سے ہم دی چوک پہنچے جس طریقے سے ہم نے ان کا غرور اور تقبر خاک میں ملایا انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ آپ دی چوک نہیں آسکتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دی چوک بھی گئے ہم دی چوک پہنچے بھی ہم نے ان کی تمام کے تمام کنٹینر ان کی تمام کے تمام رکاوٹے جو ہے وہ ہٹا کر ہم ادھر پہنچے عمران خان صاحب جب جب دوبارہ کھول دے گا جو ان کی ڈائریکشن ہوگی انشاءاللہ پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ لبیٹ کئی گی اپنے لیڈر کی کال کی اوپر اور ہم نے فوکس رہنا ہے ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ ہمارے صفوں میں درار پیدا کرے وہ ہمارے اندر اتفاقی پیدا کرے ہم سب نے ان تین پوائنٹ کی اوپر اپس میں اتحاد سے رہنا ہے اتفاق سے رہنا ہے اور جو ہمارے چوڑی شدہ منڈیٹ عمران خان صاحب کی رہائی بشرا بی بی کی رہائی اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے اور نمبر چار اس ترمین کو رکنے کے لیے ہم پورے پاکستانی قوم نے ایک دوسرے کے ساتھ کڑے ہو کے ہم نے اس ترمین کو بھی فیل کرانا ہے ایک جو دجہت پارلیمان کے اندر ہے اور ایک سڑکوں کے اندر ہے انشاءاللہ ہم دونوں ساتھ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ